ہلو فرنڈز ویلکم تو ایزی ہم کوکنگ ریسیپیز میں ارچنا آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انسٹنٹ کلاکند کی ریسیپی یہ دیکھئے ہمارے کلاکند کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ جتنے زیادہ سندر ہیں کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہوتے ہیں ساتھی یہ اتنے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں کہ انہیں آپ موں میں رکھیں گے اور ترنت یہ گھل جاتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں انہیں بنانا بہت آسان ہے اور صرف تین سامان کی صحیحتہ سے ہم نے انہیں بنا کر تیار کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی کھلاکند بنانے کے لئے ہم نے ایک باول لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے پنیر یہ میں نے پانچ سو گرام پنیر لیا ہے بلکل سوفٹ پنیر ہے ہمارا اور پنیر کو ہم نے قدو کس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کنڈنسٹ ملک یہ چار سو گرام لیا ہے ہم نے اور پنیر اور کنڈنسٹ ملک دونوں کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر دی ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ملک پاوڈر ڈالیں گے اور ملک پاوڈر ہم نے فور ٹیبل سپون لیا ہے اور اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور فرینڈز اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ فریش پانیر بنا کر کلکن بنائیے تو آپ کا کلکن بہت تیسٹی بنے گا میں نے اس کو بنانے کے لیے فریش پانیر کا یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے سب کو اچھے سے ملا دیا ہے اس کے بعد ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس مکشر کو اس میں اڑیل دیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم نے کڑا ہی کو گیس پہ چڑھا دی ہے گیس کی فلیم کو ہمیں بہت تیز نہیں رکھنا ہے میڈیم سے سلو فلیم کے بیچ میں ہی ہم اس مٹھائی کو بنائیں گے اور ہم اسے لگاتار چلاتے رہیں گے جس سے یہ مکس ہمارا تلی میں نہ لگنے پائے بیچ میں چلائیں گے اور کنارے کنارے بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتے رہیں گے لگاتار ہمیں اس سے چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر یہ تلے میں لگ جائے گا تو پھر جل جل سا مہکنے لگے گا کلاکن بلکل اچھا نہیں لگے گا اور دیکھیں اس سے پکاتے ہوئے ہمیں لگ بھگ چار پانچ منٹ ہو گیا ہے اب یہ ہمارا مکس کافی پتلا ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ پتلا ہو گیا ہے دیکھیں پھر سے یہ مکس ہمارا گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس سے چلاتے ہمیں لگ بھگ چار پانچ منٹ اور ہو گئے ہیں اور یہ پھر سے گاڑھا ہونے لگا ہے اس سمیں ہمیں بہت سمحال کے سے چلانا ہے کیونکہ یہ بہت اچھلتا ہے اور اس کے گرم گرم جو بوندیں نکلتی ہیں یہ ہاتھ پہ پڑتی ہیں تو وہ جلنے کا بہت ڈر ہوتا ہے اس لئے بہت سمحال کے اس سمیں ہمیں کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا نکل رہا ہے باہر اور یہ دیکھیں تک پھر 15-16 منٹ ہو گئے ہیں اب ہمارا مکس کتنا زیادہ گاڑھا ہو گیا ہے تلے کو بھی اب چھوڑنے لگا ہے لیکن اب ہمیں اسے اور پکانا ہے کم سے کم 3-4 منٹ اور اس سمیں ہم اس میں تھوڑا سا الائچی ڈالیں گے یہ دو الائچی ہے اسے میں نے کوٹ لیا ہے اس کا پاورڈر ہم اس میں ڈال کر ملا دیں گے اور یہ دیکھیں فرینڈ لگ بھگ 3-4 منٹ اور ہو گئے ہیں اور یہ مکس ہمارا تلے کو بھی چھوڑنے لگا ہے اچھے سے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا کنارے کنارے سے گھی بھی ریلیز ہو رہا ہے اس میں تو اس سمیں اب ہمارا مکس بلکل تیار ہے اسے ہمیں اور زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو ہمارا کلکن پھر ہارڈ ہو جائے گا تو بس اتنا ہی ہمیں اسے رکھنا ہے اس کو اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اب ہم اسے یہ ہم نے برفی کی ٹریلی ہے اس میں ہم اڑے لیں گے اس کو میں نے پہلے سے گھی لگا کے گریز کر لیا ہے ہم نے سارے مکس کو اس میں ڈال دیا ہے اب ہم سب کو برابر سے سپریڈ کر دیں گے برابر سے سب جگہ اسے ہم پھلا لیں گے اور یہ دیکھئے ہم نے اسے برابر سے پھلا لیا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم کنارے کنارے سے بھی تھوڑا سا پریس کر دیں گے اندر کی طرف اور اوپر سے بھی ہم اس پیٹولا کی ہلپ سے ہلکا ہلکا سا اسے پریس کر دیں گے جس سے ہمارا کلکن اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹس ڈالیں گے میں نے تھوڑے سے اس پر بادام ڈالیں ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پستہ بھی ڈالیں گے کلکن کے اوپر جب ہلکی ہلکی سی پستہ اور بادام کی کترن ہوتی ہے تو وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگتے ہیں آپ چاہیں تو ان کے اوپر چاندی کا ورگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ڈرائی فروٹس سے ہی یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ان کے اوپر ڈرائی فروٹس کو اچھے سے پھلا دیا ہے اب اس پلٹلا کی ہلپ سے ہی انہیں ہم ہلکا سا پریس کر دیں گے جس سے یہ ڈرائی فروٹس اس میں سیٹ ہو جائیں گے تو یہ لیجے یہ ہماری کلکن در بلکل تیار ہیں ان کو ہم کم سے کم 3-4 گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے جس سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تو یہ لیجے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کے اوپر نشان لگا لیں گے برابر دوری پر پھر اس کے بعد اسے ہم کٹ لیں گے اور یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سموتلی یہ کٹ رہی ہے برفی ہماری بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ اور اسے ہم آرام سے کٹ لیں گے کنارے کے جو یہ لیئر ہے اس کو بھی ہم برابر کر کے نکال دیں گے جس سے کنارے سے بھی ہماری برفی بلکل برابر سی دکھائی دے گی اور دوسری طرف بھی ہم اسے گھما کر کٹ لیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز ہماری برفی اب کٹ گئی ہے اور یہ ایک پیس کو میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری برفی کتنی زیادہ دلیشیس لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ تیسٹی ہے اور یہ دیکھئے سائٹ سے دیکھئے اس کو کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے سائٹ دیکھئے بلکل مارکٹ والی برفی لگ رہی ہے نا اور یہ دیکھئے میں آپ کو ایک برفی توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھئے اندر سے کتنی زیادہ یہ سوفٹ ہے اور اس کے دیکھئے دانے بلکل دیکھ رہے ہیں جیس سے مارکٹ والی برفی میں کلکن کے دانے ہوتے ہیں ویسے دیکھئے دانے دار ہماری برفی بن کر تیار ہوئی ہے کتنی زیادہ یہ سوفٹ ہے اور فرینڈز جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گئے کتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے موں میں رکھتے ہی یہ گھول جاتی ہے تو فرینڈز یہ ہماری کلکن بن کر تیار ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ سوفٹ بنتی ہے یہ اور آپ نے دیکھا کہ صرف تین سامانوں سے ہم نے انہیں بنا کر تیار کیا ہے بنانا بھی انہیں بہت آسان ہے تو فرینڈز آپ اس دیوالی انہ سے ضرور بنائیے اور فرینڈز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے میرا یہ طریقہ پسند آیا ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے جس سے آپ کو آگے آنے والی میرے ساری ویڈیوز کی لنک ملتے رہیں گے اور تھینک یو فر وچنگ